ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بجرہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز احتجاج کا حق سب کو ہے لیکن قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے نگران وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پاکستان ریاست کی جنگ لڑا ہے 98 فیصد بلوچ ہمارے ساتھ ہیں آئیم ایف کے قرر سے تب جان چھوٹے گی جب زیادہ ٹیکس اکھٹا کریں گے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ لگتا ہے الیکشن روکنے کے لیے حد کنڈے استعمال کیے چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھکڑا نہیں بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ بلے کا نشان نہ بھی ملا تو الیکشن لڑیں گے بائیکارٹ کسی صورت نہیں کریں گے اسٹیک ہولڈرز شفاف انتخابات کا انقاط یقینی بنائیں تھرما و ویپن کی مدد سے پشاور کو بڑی دہشتگردی سے بچا لیا گیا پشاور میں پولیس تھانے اور چوکی پر دہشتگرد حملی کی کوشش نہ کان شمالی وزیرستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے چھے حجہ قتل شمالی علاقوں میں موسم شدید سردہنے کا امکان اسلام آباد اور راولپنڈی کے اطراف شدید تھن فلائٹ آپریشن متاثر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا پہلا نمبر ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ احتجاج کا حق سب کو ہے لیکن احتجاج قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے الیکشن ہوں گے اور انہیں پورا مند بنایا جائے گا مزید تفصیلات سپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ احتجاج کا حق سب کو ہے لیکن احتجاج قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے الیکشن ہوں گے اور انہیں پورا مند بنایا جائے گا پاکستان ریاست کی جنگ لڑا ہے اور 98 فیصد بلوچ ہمارے ساتھ ہیں بزنس فیسلیٹیشن سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ ایف بی آر نے ریکارڈ ریوینیو اکھٹا کیا ہے آئیم ایف کے قرض سے تب جان چھوٹے گی جب زیادہ ٹیکس اکھٹا کریں گے آئیم ایف سے قصد چل ملنے کی امید ہے قرض نینا منفی عمل نہیں ہے امریکہ بھی قرض دیتا ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ اگر کسی کو دو ڈنڈے پڑتے ہیں تو سارے لبکشائی کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مارے جانے والوں کے لیے کوئی نہیں بولتا آزادی اظہار پر پابندی نہیں لگا سکتے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ پولس کی جھڑپ کو غزہ سے جوڑا جا رہا ہے مجھے اور ہم سب کو اپنا گریبان میں جھانکنا چاہیے لباکین پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے رات کے معمولی واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کی گاڑی پر فائرنگ الارمنگ ہے کوئی شک نہیں دہشتگردی کا چیلنج موجود ہے ہماری کوشش ہے الیکشن کو یقینی بنائیں گے امید کرتے ہیں ہم الیکشن والے دن سیکیورٹی دینے میں کامیاب ہوں گے نگران وزیر آزم نے کہا کہ دہشتگردی کی نئی لہر کا پوری قوت سے جواب دیا جا رہا ہے ٹویٹر پر جو جنگ لڑا ہیں منصب سے ہٹوں گا تو کھل کر بات کروں گا انوار الحق کاکر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا ہر قسم کا بیانیاں ہوتا ہے الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے میری آٹھ فروری کو ووڈ ڈالنے کی مکمل تیاری ہے صحافی جالی اور جھوٹی ہمدردی کے بجائے حقائق رپورٹ کریں انہوں نے کہا کہ نوے ہزار لوگ قتل ہو گئے ہیں اور نوہ لوگوں کو سزا نہیں ہوئی مسلح تنظیم پاکستان توڑنے کے لئے سازشیں کر رہی ہیں مسلح تنظیم تین سے پانچ ہزار لوگوں کو قتل کر چکی ہیں جو لوگ ان کے حمایتی بن رہے ہیں اور آرٹیکل لکھ رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو ہیرو بن رہے ہیں وہ واسط طور پر ان کے ساتھ ہیں انوار الحق کاکر نے کہا کہ قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ دہشتگردوں کو چھوڑ دیا جائے قانون کا مقصد دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا نام ہے مجھے تانے نہ دیں کہ آپ کو بلوچ یاد رکھیں گے میں تو ویسے ہی جانے والا ہوں جانے کے بعد بھل کر بات کروں گا نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ ہم بلوچ مظاہرین کے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج سب کا حق ہے اس سے قبل نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے لاہور بزنس فیسلیٹیشن سینٹر کا دورہ کیا دورے میں وزیر آزم کو بزنس فیسلیٹیشن سینٹر کے مختلف امور اور اب تک کی پیش رکھ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارس دیئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے الیکشن روکنے کے لیے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارس دیئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے الیکشن روکنے کے لیے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ریٹرننگ افسر کی تائیناتی موطل کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو سبریم کورٹ آف پاکستان نے بختون خوہ اسیملی کے حلقہ پی کے اکیانوے کو ہاتھ میں ریٹرننگ افسر کی موطلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا دورانے سمات چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسر لگوانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کچھ ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے تھک کر کے تقرر موطل کر دیا چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں نوٹس کیے بغیر ہی اپوائمنٹ کینسل کر دی پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی دورانے سمات چیف جسٹس نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کیا آپ چاہتے ہیں پورا الیکشن ہی رکھ جائے سمجھ نہیں آتی غیر ضروری درخواستے کیوں دائر کی جاتی ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے دورانے سمات عدالت کو بتایا پی کے اکیانوے کو ہاتھ میں اکتیس امیدوار تھے جن میں سے بارہ امیدواروں کے کاغذات کی ایکسکروٹنی ہوئی انیس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال ہوئی ہے چیئمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے مزید احوال اس سپورٹ میں چیئمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن بیریسٹر گوہر سے مطالقہ رپورٹرز نے ملاقات کی سیکریٹری انفرمیشن تحریک انصاف راوح حسن بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں بیریسٹر گوہر نے صحاقیوں کے سوالات کے جوابات دیا اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف خودر پیش مسائل سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم معاملات پر سپریم کورٹ میں بھی درخواست طائر کریں گے تاہیات نہ اہل کیے جانے والے خود تاہیات وزیراعظم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ملک بھی ہمارا ہے پوج بھی ہماری ہے اسٹیک ہولڈرز شفاف انتخابات کا انقاد یقینی بنائیں چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے کسی بھی سربراہ یا ادارے کے خلاف کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہمارا جھگڑا ہو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سموٹو نوٹس لے انہوں نے کہا ایک سال سے دو صوبوں میں غیر آئینی طور پر نگرا حکومتیں بیٹھی ہیں بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کا حق ہے سپریم کورٹ بغیر کسی درخواست کے اسخط نوٹس لے سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر رکھ کر فرق کا نقصان ہوگا بیریسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانیے پی ٹی آئی سے ٹکٹو کے معاملے پر منگل یا بدھ کو مشابرت ہوگی امیدواروں کی تحفظات پر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں دیا ہمیں امید ہے کہ الیکشن ٹریبینل سے انصاف مل جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ اگر بلے کا نشان نہ بھی ملا تو بھی انتخابات میں حصہ لیں گے پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکارٹ کسی صورت نہیں کرے گی خیبر پختونخواہ پولیس نے جدید تھرمل آلات کی مدد سے پشاور کو بڑی دہشتگردی سے بچا لیا تاہم دہشتگرد فرار ہو گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پولیس نے دہشتگردوں کی جانب سے تھانے اور چوکی پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی آٹھ سے دس دہشتگرد پولیس تھانے اور چوکی پر حملہ کرنا چاہتے تھے تاہم پولیس کی بروقت جوابی کاروائی سے دہشتگرد اپنا حدف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قبائلی زلہ خیبر اور پشاور کی سرحت پر دہشتگردوں کی جانب سے پولیس تھانے اور چوکی پر بڑے حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا پولیس نے الرٹ رہتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دہشتگردوں کو پسپہ ہونے پر مجبور کر دیا واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ایس ایس پی کاشف آفتاب ابباسی نے بتایا کہ قبائلی زلہ خیبر اور پشاور کے سرحدی علاقے میں نصب تھرمل ویپن نے دہشتگردوں کی نقل و حمل کو مانیٹر کیا جمعہ خان خوڑ کے قریب شدت پسند پولیس تھانہ اور چوکی پر حملے کے لئے پوزیشن ڈھونڈ رہے تھے کہ تھرمل ویپن سے شدت پسندوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا دوسری جانب شمالی وزیرستان میں پنجاب سے آ کر کام کرنے والے چھے حجاموں کو قتل کر دیا گیا سرکاری ذرائع کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گاؤں موسکی سے چھے غیر مقامی افراد کی لاشے برامت ہوئیں جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق مقتولین کا تعلق پنجاب سے ہے فائرنگ سے قتل کیے گئے تمام افراد پیشے کے لحاظ سے حجام تھے جو پنجاب سے یہاں آ کر کام کر رہے تھے مقتولین کی میر علی بزار میں ہیئر کچنگ کی دکانیں تھیں لاشوں کو میر علی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے جائے وقع سے شواہد اکھٹے کرنے کے بعد مختلف پہلوں کے پیش نظر تحقیقات شروع کر دی ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوش جبکہ شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوش جبکہ شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے پنجاب، سندر، خیبر پختون خواہ میں دھن کے دیرے ہیں موٹر وے ایم پائیف شیر شاہ سے روحی تک بند ہے ایمن پشاور سے برہان تک بند ہے جبکہ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیا تک بند ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کے اطراف شدید دھن کے باعث اسلام آباد کا فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا دنیا کے آلودہ شہروں کی فیرس میں کراچری پہلے نمبر پر آ گیا جبکہ لاہور کا پانچپاہ نمبر ہے پرمی ایرلائن کے ترجمان نے کہا کہ حد نگا انتہائی کم ہونے پر شارجہ اسلام آباد کی پرواز کو پشاور لینٹ کیا گیا ایوییشن ذرائع کے مطابق بحرین لندن دمام اور دوبائی سے پروازوں کی اسلام آباد آمد میں تاخیر ہوئی اسلام آباد سے اسطمبول دمام بحرین گلگت اور لندن کی پروازوں کی روانگی بھی تاخیر کا شکار ہوئی ہے ایوییشن ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد سے غیر ملکی ایرلائن کی پرواز لندن متحدہ ارب امارات کی پرواز دوبائی روانگی کی منتظر ہے جبکہ دھن کے باعث اسلام آباد سے گلگت اور بحرین کی پروازیں بھی روانہ نہ ہو سکیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا آج سنہ کادی قوقف پاروکی نیٹی زلفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان